اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ان کے فاتح بن کے لوٹتا ہے اور دوسرا جو ہے جہاد باطنی جہادی باطنی کا مطلب اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے یہ نفس جو ہے جو خواہشات کا بناوا ہے جو انسان کو خواہشات کی طرف لے کے جلتا ہے اس کے اندر قوت حوائیہ یعنی سرکشی کا مادہ ہے قوت غزبیہ یعنی غصہ اور جلال کا انصر ہے اسی طرح کی طریقے سے قوت شاویہ یعنی خواہشات اور شہوت اس کے اندر موجود ہیں شہوت بطنیہ پیٹ کی خواہشیں ہیں کھانے پینے کے تقاضی ہیں اور شہوت فرجیہ یعنی فرج یعنی شرمگاہ کے تقاضی اس کے اندر موجود ہیں تو یہ ساری خواہشات ان خواہشات کو جو ہے وہ اللہ تمارک و تعالیٰ کے عمر کو سامنے رکھے ان خواہشات کے جال کاٹ دیتا ہے اور ان خواہشات کا جو نفس ہے اس کے نفس کی گردن پر قدم رکھ دیتا ہے اور جب یہ نفس کی گردن پر قدم رکھتا ہے تو پہلا قدم امام غزالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس کی گردن پر ہوتا ہے اور دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے تو نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ ظہرہ کی زیادہ مشکلہ بڑا ہے کیونکہ شب و روز انسان جو ہے نفس کی خواہشات کے ساتھ لڑتا ہے پانچ وقت کی نماز کے لیے اللہ کے گھر کی طرف دوڑتا ہے پھر روزہ رکھ کے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے پھر مال اللہ کے راستے میں انہی ہاتھوں سے تقسیم کرتا ہے جن ہاتھوں سے کمایا تھا اب کمانے میں کتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے پھر اب انہی ہاتھوں سے وہ مال اللہ کے راستے میں تقسیم کرے غربہ میں اور خلق خدا کی خدمت میں دے تو ظہر ہے کہ نفس کے اوپر چھوٹے پڑتی ہے کہ ان ہاتھوں سے کتنی مشکل سے کمایا اور اُس ہاتھوں سے اب یہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں مفت میں ان لوگوں کا کیا اس کے اندر حصہ ہے کہ آپ اس کو دے رہے ہیں تو نفس یہ آڑے آتا ہے لیکن یہ نفس کی گردن پر قدم رکھ کے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رہے لیلہ میں مال بانٹا ہے پھر حج بیت اللہ کے لیے جو ہے اللہم لبائی کے نعرے لگاتے جاتا ہے تو گوہ ہے کہ یہ اطاعت جتنی کرتا ہے یہ طاعت اور نیکی اور عبادتیں کر کے یہ اپنے نفس کی گردن کو توڑتا ہے یہ جو مجاہد ہے یہ تو شمروز کا مجاہدہ ہے تب ہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے جب واپس آئے اور مدینہ تعیبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا کہ رجانہ من الجہاد الاسغری الالجہاد الاکبر ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ گئے مطلب جو میدان جہاد میں قتال کا جو معاملہ تھا وہ تو جہاد اصغر ہے اور یہ اب مدینہ تعیبہ میں آگئے ہیں اپنے مقام پہ آگئے ہیں اپنے گھروں میں آگئے ہیں اپنے بازاروں شہروں میں آگئے ہیں یہ جو اب یہاں جو جہاد شروع ہوگا یہ جہاد اکبر ہے اور جہاد اکبر وہی کہ کہیں آنکھوں کا جہاد کہیں کانوں کا جہاد کہیں زبان کا جہاد کہیں ہاتھ پیر کا جہاد کہیں سوچ اور فکر کا جہاد قدم قدم پہ وہ اللہ تعالیٰ کے عمر کو حاوی کر کے وہ اپنی ان خواہشات کو توڑتا ہے تو یہ کم مجاہدہ اور جہاد نہیں ہے اس لئے فرمایا کہ ح جو میدان جہاد میں غازی اور شہید جاتا ہے اس کا بھی مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ نفس کی خواہشات کے جال کاٹ کے وہ اللہ کے راستے میں اس جسم و جان کو قربان کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے جو جسم و جان اس کو شبورز گناہوں کی طرف لے کے دورتی ہے وہ اس کو اللہ کے راستے میں قربان ہی کر دیتا ہے تو معلوم ہے کہ یہ اصل میں گناہوں کو چھوڑ دینا معاصیت کو چھوڑ دینا اصل جہاد ہے تو حقیقی جہاد یہی ہے لہٰذا اپنے مقام پہ رہ کے انسان جو ہے جب گناہوں سے بچتا ہے اور معاصیت کو چھوڑ کر عبادت کی طرف لگتا ہے تو گویا کہ نبی نے فرما دیا حقیقت میں مجاہد ہے تو یہ شخص مجاہد ہے جس نے خواہشات کے جال کاٹ کے اپنے رب کو راضی کر لیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اسی جہاد جو اکبر اور اسی طریقے سے ہمارے یہ مجاہد حقیقی بننے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور نفس کی خواہشات کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنے والے بنیں آمین یارب العالمین